حضرات سلام علیکم میں درگاہ علیہ نجفہ ہن کے پرشاہ سکیہ حدے پر تینات ہوں اور شیعہ ورگ بورٹ کا میں سٹینڈنگ کاؤنسل ہوں یہاں پر آج کثیر تعداد میں مومنین شرکت کرنے آ رہے ہیں اور اس سال خصوصی طور پر مولا کائنات کی شہدت کے چودہ سو سال پورے ہو رہے ہیں اس لیے بہت یہ اہم پروگرام آج منائے جا رہا ہے میں نے مومنین کی سہولت کے لیے درگا راجو پر جو دیوار تھی اسے ہٹا کر کافی بڑا اسپیس بنا دیا ہے اور لوگوں کے نہانے کے لیے پیچھے انتظام کر دیا ہے جو ایک ٹائم میں پہلے پانچ سات لوگ نہاتے تھے اب پیتیس چالیس لوگ نہا رہے ہیں اور میں نے اس کے بعد حضرت عباس کے روزے کے آگے مومنین کے لیے ڈبل سڑک کا نرمان کرا دیا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور یہ پروگرام پنڈال میں شروع کیا جائے گا جس سے عورتوں کو اور سارے بزرگوں کو آسانی سے زیارت مل سکے وہیں سے آج تابود برامت کیا جائے گا پورے دیش کے کونے کونے سے سے سارے لوگ امام اصر علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کائنات کو شہادت کا پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں لوگ آ رہے ہیں اور ظاہرین کے لیے بہت زیادہ بہتر انتظام کیے گئے ہیں انشاءاللہ آج رات کو آج شب میں بہت بڑی تعداد میں مومنین شرکت کریں گے اور اس میں پروگرام میں شرکت کر کر اہلِ بیت کی بارگاہ میں مولا علی کی شہادت کا پرسہ پیش کریں گے اور اس میں تابود برامت ہوگا اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد مومنین لکھنو بھی اس میں اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں تابود نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد سب لوگ یہاں پر سہری کر کر اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں جس سے کہ روزہ قصر نہ ہو دھرگاہ کی طرف سے ہماری طرف سے مومنین کے لیے بہتر پانی کا چائے کا افتار کا انتظام کیا گیا ہے سہری کا انتظام کیا گیا ہے اور جو پنجاب سے راجہ بھائی وغیرہ جون آتے ہیں انہوں نے کافی ہاں پر شیر مال اور دیغوں کا انتظام کیا ہے مومنین کے لیے کافی تعداد میں مومنین نہیں ہیں بریانیوں دیغے بنوائی ہیں زائرین کے لیے اور انشاءاللہ اس سال بہت ہی بہتر طریقے سے یہ پروگرام ہوگا اور آپ لوگ دیکھیں گے گراف ایجنسی کے ذریعے انہوں نے جو شوٹ کیا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں مومنین ہی جمع ہیں درگاہ پر ایک انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے پوری درگاہ کیمپس بھرا ہوا ہے دو دو تین تین کلومیٹر تک گاڑیوں کے قطارے لگی ہوئی ہیں پولیس کا بہت بہتر انتظام کرایا گیا ہے کہ جس سے پارکنگ ہو درگاہ میں کیمپس میں کوئی بھی بائیک کوئی بھی گاڑی نہیں آنے دی گئی ہے بہتر طریقے سے سارے انتظام چل رہے ہیں بجلی بھی بھاگ موجود ہے سی او نگینہ صاحب سی او نجیب آباد تحصیل دار نجیب آباد سارے لوگ موجود ہیں یہاں پر چوبیس گھنٹے پریٹن بھی بھاگ کے نقشے پر درگاہ ہے اس لیے چوبیس گھنٹے لائٹ آتی ہے انہیں خاص طریقے سے کہہ دیا گیا ہے کہ لائٹ میں کوئی کٹنی ہونا چاہیے انشاءاللہ اس سال آپ دیکھئے گا بہت بہتر انتظام اور بہت اچھی طریقے سے ظاہر انہوں کو سکھ سویدہ حاصل ہوگی اور انشاءاللہ سات جون سے دس جون تک سالانہ جو مجالس کا پروگرام ہے اس میں ہم نے ابھی سے ساری تیاری کر لی ہیں اپنے لوگوں کی ٹیم بنا لیا ہے کہ کس کو کہاں پر کام کرنا ہے اور سارے قریب سولہ بیس ویبھاگوں سے پترہ چار کر لیا گیا ہے خطو کتابت اور میں نے ایک خاص اعلان کیا ہے سارے اخباروں میں سوشل میڈیا میں کہ یہاں پر جو میلے کا روب دیا گیا تھا تو میں نے ایس ڈی ایم نجیب عباد جو کہ نوڈل ادھی کاری ہے ان سے کہہ کر سارے ویبھاگوں کو پتر لکھوایا ہے کہ یہاں پر سالانہ مجالس ہوتی ہے نہ کہ میلہ اور اپنے کاغذات میں سرکاری کاغذات میں اسے سدھار کر لیں اور کروا دیا گیا ہے اور اس سال یہاں پر صرف روحانی محول ہوگا بہترین زاکر و خطیب آئیں گے مجلسے ہوں گی اور یہاں پر آج میں نے ایک بھی دکان کسی بھی چیز کی فالتو نہیں لگنے دی ہے نہ کوئی کھیل تماشا نہ کوئی لکڑی کے آئٹم نہ کوئی خوزری کے آئٹم نہ کوئی کاؤسمیٹکس کچھ نہیں صرف کھانے کے ہوتل چائے کے ہوتل اور مجلسے ایسے ہی میں نے آج یہ پہلا دن ہے ٹرائل کے لئے میں نے دیکھا ہے ایسی سالانہ مجلسوں میں انشاءاللہ کوئی بھی دکان غیر ضروری سامان کی نہیں لگنے دیا جائے گی صرف کھانا پینہ اور تبرکات علم پٹکے اور تبرکات صرف اور یہ کوشش رہے گی کہ اس کو مجلسوں کے ایک روحانی محول میں سارے مومنین کے سامنے پیش کیا جائے انشاءاللہ